میں کسی کو اٹھا کے ایسے فانسی تو نہیں لگا سکتا نا اس کی انکویری رپورٹ تو آنے دیں کل شام پانچ بجے تک آپ انتظار کریں کیا رپورٹ آنے دیں پھر میرے سے سوال کریں پہلے پریلیو انڈیوی رپورٹ تو آنے دیں جیسے رپورٹ اسٹیبلش ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں خود دیکھوں گا کہ میں نے کیا ایکشن کرنا اور کر کے پھر دکھاؤں گا سانہ ساہی وال پر جی آئی ٹی رپورٹ کل شام پانچ بجے تک آ جائے گی اس کے بعد ہم سے سوال کریں رپورٹ آنے کے بعد ایکشن کر کے دکھاؤں گا کسی کو بغیر تحقیقات فانسی نہیں لگا سکتا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں سابق حکومت کی جی آئی ٹی اور ہماری جی آئی ٹی میں واضح فرق نظر آئے گا ہمارے بچوں کی تعلیم اور صحت کی جمع داری پنجاب حکومت کی ہے سانہ ساہی وال پنجاب حکومت کے افسران تاحال ذمہ داروں کا تاجن کرنے میں ناکام وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار بی برہم پنجاب سیول سیکیٹریٹ میں اہم ازلاس میں افسران کی سرزریش کر دی عثمان بزدار کا شفاق تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دینے کا حکم ایک معصوم بچے نے اپنے باپ کو قتل ہوتے دیکھا یہ ساری زندگی اسے ایک ڈراؤنا خواب لگے گا اس ایوان میں بیٹھے لوگوں کو بھی واقعے پر تشویش ہے ان بچوں کو باپ کی کمی اور ماں کا پیار ہر قدم پر ستائے گا حکومت نے کل بھی سی ٹی ڈی کے مواقف کو دہرائیا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا پنجاب اسمبلی میں سانہ ساہی وال پر اظہار خیال کہتے ہیں جی آئی ٹی بہت بنتے دیکھی ہیں اس معاملے پر جوڈیشن کمیشن بنایا جائے پیپلز پارٹی نے سانہ ساہی وال پر بنی جی آئی ٹی کو مسترد کر دیا واقعہ جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کہتے ہیں کہ کاروائی سی ٹی ڈی نے کی اور ایف آئی آر نامعلوم اپاک کے خلاف سرچ کی گئی آج تک کس پولیس والے کو سزا دی گئی گھر میں چار لاشے پڑی ہو تو کون بچوں کو پھول دیتا ہے جی آئی ٹی کی ریپورٹ کل پانچ بجے ملے گی ساڑھے پانچ بجے وزیراعلا اجلاس کریں گے یہاں چار چار سال تک عوام کو انصاف نہیں ملتا اکوزیشن تحمل کا مظاہرہ کرے حکومت بھی اس سانہے پر پوری قوم کے ساتھ ہے صبح وزیر قانون راجہ بشارت کا سانہے ساہی وال پر اسمبلی میں پالیسی بیان سمی اللہ بولے ہمارے بچوں کو بھی خطرہ ہے ہم رات کو سو نہیں پا رہے جی آئی ٹی ریپورٹ پر شک ہوا تو اسے تسلیم نہیں کریں گے جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کریں گے سانہے ساہی وال میں جان بہاک کونے والوں کے لیے فاتحہ خانی بھی کی گئی ساہی وال واقعہ کس نے گاڑیاں بھگائیں کس نے گوڑیاں چلائیں لاہور نیوز اندھا دھن فائرنگ کرنے والوں کے نام سامنے لے آیا مشکوک مقابلے کو ٹیم انچارس محمد صفدر نے لیٹ کیا اہلکار احسن محمد رمضان سیف اللہ اور حسنین اکبر نے ساتھیا ذرائع مبینہ بارود اور خود کچھ جیکش کو ناکارہ کیے بغیر کیسے اٹھایا گیا بم ڈسپوزل سکوڈ کے انویسٹیگیشن کا عملہ بارود کو ناکارہ بنانے کے لیے طلب کیوں نہ کیا گیا کرائم سین سے شوائد اکٹھے کیے بغیر ہی اس کو کلیر کیسے کر دیا گیا سانہے پر اٹھنے والے سوالات کا جواب تحال نہ مل سکا قریبہ بہت اچھی لڑکی تھی ہماری کلاس میں پوزیشن ہولڈر تھی وہ دوسروں کی بہت مدد کرتی تھی مطلب کبھی اس نے کسی سے لڑائی نہیں کی تھی اگر کسی میں ہو بھی جاتی تھی تو وہ دوبارہ ان میں کروا دیتی تھی فرینڈجپ ہم یہی مطابق کرتے ہیں کہ وہ ان کو انصاف دیا جائے بس ہماری بہت اچھی فرینڈ تھی اور اس کے مالین کی طرف سے بھی ہم دوا گوا ہے کہ ان کو اللہ تعالی جنت فردوس میں جگہ دے میں اس کے ساتھ فرائڈے کو ملی تھی وہ بہت میرے ساتھ خوش تھی میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ میں نے شادی پہ جانا ہے میں نے یہ کپڑے پہننے میں نے وہ پہننے میں یہ پیاری لگ گدر جا کے لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے نہ جھگڑا نہ مار دھار سب سے کرتی تھی پیار ہر کسی کی مدد بھی کرتی تھی سانہ ساہیوال میں جان گوانے والی تیرہ سالہ عریبہ کی کلاس فیلوس اور اساتذہ مقتولہ کو یاد کر کے غم غین کہا یقین نہیں آتا عریبہ ہم میں نہیں رہی انصاف ملنا چاہیے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے سانہ ساہیوال کے جنرل ہسپتال میں زیر علاج بہن اور بھائی ڈسچارڈ میڈیکل ٹیم نے مکمل موائنے کے بعد صحتیاب قرار دے کر گھر جانے کی اجازت دے دی ایک تو اتحادیوں سے کمزور تعلقات اوپر سے سانہ ساہیوال پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت مشکلات کا شکار وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدار تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ساہیوال واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا سانہ ساہیوال نے ہر پاکستانی کے دل کو ہلا کر رکھ دیا واقعے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جی آئی ٹی کی ریپورٹ کے بعد ہی حتمی رائے قائم کی جا سکے گی سابق وزیر داخلہ ایسن اقبال کی ہائی کورٹ میں کتاب میلے میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے کہ پی ٹی آئی کو کسی سے نہیں اپنی نا اہلی سے خطرہ ہے یہاں پر حکومتوں کو توڑا جاتا ہے ہم نے انتشار سے ملک کو بچانے کے لیے دھاندی والے انتخابات کو قبول کیا سانہ موڈل ٹاؤن نئی جی آئی ٹی نے کام شروع کر دیا سابق وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ کی طلبی جی آئی ٹی کے عراقین کیمپ آفیس میں انتظار کرتے رہے رانہ سناؤلہ پیش نہیں ہوئے فرد جرم لگ چکی پنجاب حکومت نے سیاسی انتخاب کے لیے جی آئی ٹی بنائی کوئی قانونی حیثیت نہیں رانہ سناؤلہ کی گفتگو شہر میں کالی گھٹاؤں کے ڈیرے وقفے وقفے سے موسیلہ دھار بارش چندی ہواوں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا میک میں موسمیات نے 48 گھنٹے میں موسم جنو کا توڑھنے کی پیشکوئی کر دی وفاقی وزیر آئی ٹی خالد مقبول صدیقی کا ورچول یونیورسٹی رائیون کا دورہ پاکستان کی سوفٹ ویئر کی برامدات ایک ارب ڈالر کے قریب ہیں پاکستانی طالبہ کو عالمی میار کی تعلیم فراہم کریں گے وفاقی وزیر آئی ٹی خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو ماضی میں تعلیم صحت اور صاف پانی کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی گئی زیادہ توجہ شوکیس پروجیکٹ پر دی گئی موجودہ حکومت عوام کے مسائل حل کر رہی ہمارا حدہ پورے شہر میں پانچ سالوں میں صاف پانی پراہم کرنا ہے وزیر مملکہ تھماد اثر کی میڈیا سے گفتگو سبزازار میں فلٹریشن پلانٹ کا افتتہ کر دیا میکٹرک اور انٹر بیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے اعزاز میں تقریب سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہومائیوں نے پوزیشن ہولڈرز کو انعامات سے نوازا پنجاب میں پہلی مرتبہ تعلیمی پالیسی متعارف کروائی جا رہی ہے سبائی وزیر راجہ یاسر ہومائیوں لاہور ہائی کورٹ میں کتاب میلا سج گیا چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم نے افتتہ کیا جسٹس مامون رشید جسٹس آئیشہ اے ملک جسٹس شہرام سرور چاہدری سمیت دیگر جرڈز اور بکلا کی شرکت کتاب میلے سے قانون سے جڑے افراد کو فائدہ ہوگا جسٹس سردار محمد شمیم کی پرتگو شہر میں پولیو محمد شروع ڈی سی سولیہ سعید نے میامونسی اسپتال میں بچوں کو قطرے پلا کر پولیو محمد کا افتتہ کیا پانچ ہزار ٹیم میں اٹھارہ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے ڈی سی کی اسسسٹن کمیشنرز کو ٹیموں کی کارکردگی کو چیک کرنے کی ہدایات شہر میں ڈاکو اور چوروں کا راج شادرہ میں دن دہارے ڈکیتی کی واردات ڈاکو نے لوٹ مار کے دوران شہری پر فائرنگ کر دی ڈیوٹی وارڈن نے ڈاکو سے شہری کی بانہ لاکھ کی رقم بھی بچائی آٹھ جان بھی تھانا فیکٹری ایریا میں چور گھر سے چار لاکھ روپے نگ دی اور پانچ دولے سونا لے گئے اور سولہ سالہ گریلو ملازمہ کو تشدد کے بعد قاتل کیا گیا اور لاش نالے میں پھینک دی گئی عزمہ کو سر اور چھاتی پر تشدد کیا گیا پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں انکشاف اقبال ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کر کے گھر کی مالکن کو حراست میں لے لیا موسیقی